جے کے میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے ایک بڑا ہی دکھت سامچار سامنے آ رہا ہے ایک بڑی اپ ڈیٹ زلہ سامبہ سے سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے گی سامبہ کے ریور علاقے سے ایک بڑا ہی دردناک معاملہ سامنے آیا ہے اور معاملہ یہ ہے کہ یہاں ریور علاقے میں ایک ہزبنڈ وائف کو لے کر بات کریں تو جن کی سندگد پریسیتیوں میں زہریلہ پدارت خانے سے بتا جا رہا ہے کہ پتنی کی جو ہے دردناک مرتی ہوئی ہے اور پتی کی حالت اس سامنے گمبیر بنی ہوئی ہے اس سامنے ہم زلہ سپتہ سامبہ میں موجود ہیں آپ کو بتا دے گی یہاں پر کچھ دے پہلے ہزبنڈ وائف دونوں کو گمبیر حالت میں یہاں پر علاج کے لیے لائے گیا جس میں یہاں جب ان دونوں کو پہنچایا گیا تو ڈاکٹرز نے پتنی کو جو ہے براڈ ڈیٹ ڈیکلیئر کیا اور اسے کے سادت پتی کی حالت کو لے کر بات کریں تو کافی حالت بتا جا رہا ہے کہ گمب ہی حالت کو دیکھتے ہوئے پتی کو جو ہے جمہو کے جی ایم سی میں ریفر کر دیا گیا یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہے اور کئی نہ کئی کافی ایک حیران کرنے والا معاملہ سامنے آ رہا ہے جسنا سے سندگد پریسیتوں میں بتا جا رہا ہے کہ زہریلا پدارت نگلنے سے جو ہے یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے ہم اس کی پوشٹی نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کو لے کر بات کریں تو پولیس نے پورے معاملے کا سنگیان لیا ہے تمام اجنسیز نے معاملے کا سن موجود ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر ڈاکٹر سے جو ہے وہ اس پورے معاملے کو لے کر اس سمیں جو بات ہے وہ کی جا رہی ہے پورا معاملہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو پہچان سامنے آئی ہے جس میں پتی کی بات کریں جس کی حالت اس سمیں گمبیر بنی ہوئی ہے جس کو جمہو کے جی ایم سی اسپتال میں جو ہے وہ ریفر کیا گیا ہے سینکہ رام عمر 33 ورد بتا جا رہا ہے اور یہ ریور علاقہ جو ہے بتا جا رہا ہے کہ یہی کے رہنے والے ہیں اور اسی کے سادت پتنی کی بات کریں جن کی مرتی ہوئی ہے ان کا نام ببو رام بتا جا رہا ہے عمر بتا جا رہا ہے کہ تیس ورش ہے تو یہ پورا معاملہ ریور علاقے کا ہے سامبہ کا یہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہی سے یہ پورا ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ سندگد پرستیوں میں زہریلہ پتات نگلنے سے بتا جا رہا ہے کہ سندگد وستو جو جو نگلنے سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے اور ہم نے بھی یہاں پر جب پہنچ کر د دیکھا تو کافی زیادہ حالت جو وہ پتی کی گمبیر بنی ہوئی ہے اور کافی ہم نے دیکھا کہ پوری طرح سے وہ کوئی حرکت نہیں کر پا رہے لیکن حالت گمبیر دیکھتے ہو انہیں جمہو کے جی ایم سی میں ریفر کر دیا گیا ہم بگوان سے پرارتنا کریں گے کہ وہ جلد سوست ہو جائے لیکن اس میں دکھت یہ ہے کہ جس طرح سے ان کی پتنی کی اس میں مرتی ہوئی ہے جب پتنی کو بھی یہاں پر لائے گیا تو ڈاکٹرز نے جو وہ اس کو براڈ ڈیٹ ڈیکلیئ کیا ہے ہمیں یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ چھوٹے چھوٹے چار بچے جو ہیں ان کے رہ گئے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایک بچہ ڈیڑھ سال کا ایک تین سال کا بچہ ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب یہ پورا معاملہ سامنے آیا ریور علاقے میں تو جب وہاں کے کوئی سانی لوگ ان کے گھر پر جاتے ہیں کسی کام کے لیے جاتے ہیں لیکن وہ جب دیکھتے ہیں تو گھر کے اندر ایک کمرے میں دونوں جو وہ گمبیر وستہ میں وہاں پر جو وہ پڑے ملے اس کے بعد مح سلے والوں کو لے کر بات کر رہا ہے انہیں انفارم کیا گیا اس کے بعد سرپنچ پنچ کو بھی انفارم کیا گیا ہوگا اس کے بعد جو ان کے گھر کے اور سدسے ہیں جہاں دوسری جگہ پر وہ رہتے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد فوراں وہاں سے ان کو جو ہے وہ اس زلہ سپتال سامنے میں لائے گیا علاج کے لیے اور پورا معاملے کا سنگیان بھی سمیں پولیس لے رہی ہے لیکن ایک بڑا دکھت ہے بتایا جا رہا ہے کہ دو بچے سکول گئے ہوئے تھے اور دو بچے گھر میں ک پہل رہے تھے لیکن ایک کمرے میں ہزبن وائف جو کی سندگد پریشتیوں میں وہاں پر پڑے ملے اور اس میں جب یہ پورا معاملہ یہ تمام چیزیں پرکاش میں آئی اس کے بعد فوراں جو ہے وہ بینہ ڈیلے یہاں پر اسپتال میں ان کو لائے گیا لیکن انفارچنیٹ آپ کیا سکتے ہیں کہ اس میں پتنی کی جو ہے وہ مرتی ہوئی ہے دردنا کی مرتی ہوئی ہے زہریلا پدار یہ جو کچھ پودنے سبسٹانس کو لے کر ذکر کیا جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے یہ پولیس جو وہ پورا مع ماملہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اسی کے ساتھ اگر اسپتال پرشاسن کو لے کر بات کریں تو اسپتال پرشاسن جو ہے وہ بھی پورے معاملے کا سنگیان لے رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ماملہ دچ کر آگے انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے یہاں پر پولیس موقع پر ہے اور ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ بڑا ہی دکھت یہ ماملہ سامنے آیا ہے سامبہ سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح سے یہ ماملہ سامنے آیا ہے کہ پتنی اور پتی جن کی سندگد پرشتیوں میں کوئی پویزنس سبسانس کنزیوم ہونے سے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ پتی گمبیر حالت میں ہے اسے کے ساتھ پتنی کی مریتی ہوئی ہے اب ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی وسط جو ہے وہ شاید وہ کنزیوم ہوئی ہے کھانا کھاتے ہوئی ہے کچھ ایسا چیز آگئی ہے یہ تمام انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے کیا چیزیں ہیں یہ دیکھنا ہوگا لیکن ایک بڑا ہی دکھت اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے زلہ سامبہ کے ریور علاقے سے کہ پتنی کی دردناک مریتی ہوئی ہے اور اسے کے ساتھ پتی جو ہے اس کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے اور پتی کی گمبیر حالت کو دیکھتی ہے اسے جمہوں کے جی ایم سی میں ریفر کیا ہے علاج کے لیے اور پتنی کا بتایا جا رہا ہے کہ شاہب جو ہے مورچری سیکشن میں شفٹ کیا گیا ہے پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد شاہب کو جو ہے وہ لاسٹ رائٹس کے لیے پریوار والا کو سھوپا جائے گا لیکن اس میں دکھت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے چار بچے جو ہے وہ رہ گئے ان کا سہارا کون بنے گا اس لیے ہم بھگوان سے پراتھنا کر رہے ہیں کہ جو پتی ہے جس کی حالت گمبیر ہے وہ جلد سوست ہو جائے لیکن ہم بھگوان سے پراتھنا کرتے ہیں کہ جو پتنی جس کی مریتی ہوئی ہے بھگوان اس ان کے آتما کو شانتی دے ان کے پریوار کوئی دکھ سانے کی شکتی پتان کرے لیکن یہ پورا معاملہ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کیا کچھ اس میں چیزیں سامنے آئے گی یہ دیکھنا ہوگا وہیں اگر بات کرے تو یہاں جب یہ پورا معاملہ سامنے آئے جب ہم یہاں پہنچے ہم نے بھی حالت دیکھی کافی کرٹیکل پتی کی حالت بنی ہوئی ہے لیکن پتنی جس طرح سے ابھی دیکھا اپنے کی ان کی دردناک مریتی ہوئی ہے تو ایک بڑا ہی دکھت اپ ڈیٹ سامبا سے سامنے آ رہا ہے اس پورے معاملے کا ذکر کریں جو کہ سامبا کا پہاڑی علاقہ ریور سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے اب کیا کچھ پریوار والوں کی طرف سے اپنی بات رکھی جاتی ہے پولیس کس طرح سے انویس کے اندر سے جھاگ بغیرہ کافی زیادہ نکل رہی تھی تو کوئی پوزنے سبچانس ہو سکتا ہے کہ جو وہ کنزیوم ہو گیا ہو اور دونوں ہزبین وائف کا جب یہ پورا معاملہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب اس میں کیا کچھ چیزیں رہی ہوں گی یہ دیکھنا ہوگا لیکن ہم نے کچھ چیزیں جو ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے کچھ چیزیں وہاں پریوار والے جو موجود تھے ان سے پوچھنے کی کوشش کر رہتے ہیں لیکن اس طرح کا جو اینگل ہم کھوچنے کی کوشش کر رہے تھے ایسا کوئی انگل نہیں ہے لیکن کئی ایسا کوئی ایسا معاملہ بھی سامنے نہیں آئے لیکن سندگد پریسیتیوں میں یہ جو پورا معاملہ سامنے آیا تو یہ کہ بہت بڑا انیویسٹیگیشن کا پارٹ ہے پولیس اپنے ان پر انیویسٹیگیشن کر رہی ہے لیکن ایک بڑا ہی دکھت ہے آپ بھی پتنی جو ہے جس کی مریتی ہوئی ہے اس حجمن کی تو ان کے لیے آپ بگوان سے پراتنہ کریں گے ان کی آتما کو شانتی دے اور پتی جو ہے وہ جلد سو سو جائے اسی کے ہم کام نہ کرتے ہیں بگوان سے آپ بھی جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں لیکن ایک بڑا ہی دکھت سمچار سامبا سے سامنے آ رہا ہے اس سے بھی ہم آپ کو زلاس پدل سامبا سے پورا اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اسی کے ساتھ کیا کچھ یہ پورے یہاں کی درشیر ہے وہ بھی آپ کو الگ سے ایک اپ ڈیٹ ضرور دیں گے لیکن ایک دکھت سمچار سامبا سے سامنے آ رہا ہے فلال کے لیے رشی کے جوریہ جی کے می� دیا کے لیے